یہ نندی ہل کا راستہ آپ دیکھ رہے ہیں نندی ہل پہنچ کے اس کے حسٹری کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے اس کے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور فالو کیجئے ابھی ہم لوگ جو اس رومین روڈ سے آئے ہیں وہاں سے ہم نے رائٹ ٹرن لیا ہے رائٹ ٹرن جو روڈ یہی ہے یہ نائن کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے جو نندی ہل کو لے کر جاتی ہے یہ جو بیسکلی لوگ یہاں سٹریڈے سنڈے اور جو گورنمنٹ ڈھولیڈے ہیں وہاں زیادہ تر لوگ آتے ہیں اور یہ جو ٹرائفک ہوتا ہے سبح کے تین بہے شروع ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں بیسکلی سن رائز دیکھنے کے لیے تو یہاں کے جو ریسٹرونٹ کے لوگ ہیں ان لوگوں کا باتانا ہے کہ سٹریڈے سنڈے اور جو چھٹی کا دن ہے اس دن یہ نائن کلومیٹر کا ٹرائفک جیم بھی ہوتا ہے تو پھر ہم اوپر چل کے دیکھیں گے وہاں سے نندی ہل کیسا دکھتا ہے اور یہ جو راستہ ابھی جو شروع ہو رہا ہے یہیں سے اوپر جانے کے وقت میں روڈ کی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے یہ جو سامنے آپ کے گیٹ نظر آ رہی ہے وہ مین گیٹ ہے نندی ہل میں انٹر کرنے کا نندی ہل بینگلور شہر سے لگ بٹ ساٹھ کلومیٹر کے دوری پہ ہے اٹھارہ سو دسک کے انٹ میں میسور کے کمیشنر مارک کبن گرمیوں کے زمانے میں آ کر یہاں نواز کیا کرتے تھے بعد میں اس کا استعمال ہوتل کے طور پہ ہونے لگا اور ازادی کے بعد ایک بار اس کا سارک سمیٹ کے میز بانی کے لیے بھی استعمال ہوا آج بھی اس کا استعمال ہوتل کے طور پہ ہوتا ہے کوئی بھی اس کی بکنگ کرا کر وہاں جا کر رہ سکتا ہے یہ جو ابھی نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ انٹر کرتے ہیں تو سیتھا جب جائیں گے تو یہ ایک سائٹ کا نظارہ ہے جہاں بیٹھنے کے جگہ بنے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور تھنڈی ہواوں کا مزہ لے سکتے ہیں موسیقی نندی ہل میں بہت سارے بندر آپ کو ادھر دھر دکھائی دیں گے تو جب بھی آپ اپنا کیمرہ اور کھانے کی چیز اور بیگ لے کے گھوم رہے ہیں تو تھوڑا کیرفل رہی ہے نہیں تو کبھی بھی موقع ملتے وہ آپ سے چھین سکتے ہیں آپ کو یہاں دو مندر ملیں گے ایک بڑا مندر ہے جو سامنے آپ کے دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا مندر ہے جو سلوپ کے اوپر ہے ڈیپو ڈراؤپ نامک ایک اچھی جگہ ہے جہاں سے ڈیپو سلطان گدداروں کو اور بریٹش کے ساتھ سہانبھوتی رکھنے والوں کو موت کی سجا دیا کرتے تھے اور یہ بیچ کا ایریا ہے جہاں تھوڑا سا پارک دیکھ رہے ہیں وہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں پارک بھی ہے اور بچے کھیل سکتے ہیں اور ایک سائیڈ میں تھوڑا سا سیڑھی اور اوپر چڑھنے اترنے کے لیے بچوں کھیل خود کی ایکٹیوٹی بنا کے رکھی گئی ہے تو دوستوں جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ نندی ہلز بھی ٹپو سلطان کی جگہ تھی اور یہاں پہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہے ٹپو سلطان کا لوج جو آپ کو صرف اینٹرنس سے آتے ہی لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں آپ کو ملے گا تو آپ جو بھی نندی ہلز کو آنا چاہتے ہو یا آ رہے ہو پلیز میک شور یو دو کم ٹو دو ٹپو سلطان's لوج ہیر بات یہ ہے کہ ویکنڈ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اگر اس جگہ کا اگر آپ کو مزہ لینا ہے تو کبھی چھٹی نکال کر منڈی ٹو فرائیڈے آئے تبھی زیادہ مزہ ہے نہیں تو سیٹریڈی سنڈی لوکل کراوڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی